قرمہ امی صاحبہ لندن یوکیر سلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹنل پر یاد فرمایا آپ کا ایک بڑا اہم سوال ہمیں موصول ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے شوہر پچھلے دو سال سے مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے طلاب بھی نہیں دی ہے اور نہ ہی کوئی مالی ایانت کر رہے ہیں شاید وہ اسی نیت سے گھر سے چلے گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا کیا ایسی صورت میں میرا نکاح ان کے ساتھ قائم رہے گا محترم امی صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ شوہر اگر بیوی سے لا تعلق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے ہی سال لا تعلق رہے اس کا اثر ہر بیز نکاح پر مرتب نہیں ہوتا یعنی وہ دو سال تو کیا بغیر اطلاع کے وہ پچاس سال بھی اگر آپ سے رائع ہو جائیں تو آپ کا نکاح جو ہے وہ برقرار رہے گا لندن کے قوانین اور وہاں کے معاملات تو ظاہر ہے حقوق کے اعتبار سے بہت خانصلہ افضاء ہیں اگر آپ اپنی شوہر کا کوئی ایڈریز جانتے ہوں کوئی پتہ جانتی ہوں تو آپ شہنگی کوٹ میں ان کے خلاف دعویٰ کیجئے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ یہ دعویٰ کریں اپنی شوہر سے کہ میں تم سے غلا چاہتی اور جب شوہر کوٹ میں پیش ہو تو آپ ان سے غلا نامے پر دستخفت کروانے شوہر یہ کہے کہ میں اور ہماری بیوی اب دون ہم نیا بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے تو میں اپنی بیوی کو خلا دیتا ہوں ایک بات آپ ذرا سا غور سے سن لیں اور اس کو آپ اپنے پاس رکاد کر کے بار بار انہیں سن کر اپنے یہاں کلیں اس کو تحریر فرما لیں آپ اپنی شوہر کے جانب سے ایک تحریر یہ لکھیں جس پہ آپ کا شوہر دستخفت کر دے تو آپ کو دوسرا نکاح کرنا جائز ہو جائے مثلا آپ اس کو یوں خط دیں کہ جیسے میں فلا ابن فلا اور فلا بنت فلا سے میرا نکاح فلا سن نے ہوا ہم لوگ رہتے رہے اور بعد میں ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا اختلاف کی وجہ سے بھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بحیثیت نیا اور بیوی اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے لہٰذا میں اپنی بیوی کو کھولا دیتا ہوں ایک صورت تو یہ ہے یا یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو تلاق بائن دیتا تو اب جب وہ تلاق بائن قلب استعمال کر لے یا یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو کھولا دیتا ہوں تو اب اس سے عبارت یہ لکھوائی کہ میں اپنی بیوی کو کھولا دیتا ہوں اور آج سے میں نے اپنی بیوی فلا بنت فلا کو آزاد کر دیا وہ جہاں چاہے نکاح کرے جہاں چاہے رہے میرا اب اس سے کوئی سروکار نہیں اور یہ میری جانب سے بالکل آزاد ہے اس قسم کی عبارت لکھوا کر اگر آپ نے شہر سے دستخد لے لی تو اب عدد گزارنے کے بعد میں آپ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں لہذا ایک صورت تو یہ ہے آپ نے اس میں یہ ارشاد فرما مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا یہ آپ کا قیاس ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا لیکن آپ انہیں لندن میں کہیں تلاش کر کے اور ان کے خلاف دعویٰ دائر کریں خلا کا اور خلا کا دعویٰ دائر کرنے پر جب وہ خلا نامے پر دستخد کر دے تو وہ عبارت جو میں نے آپ سے کہی اسے لکھوا لیا جائے اور اس پر اگر ان کے دستخد ہو جائیں تو عدد گزارنے کے بعد آپ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں یہ اس طریقے سے کہ دو دھائی سال یا اس سے بھی زائد عرصہ اگر شہر اپنے بیوی سے قطع تعلق کر لے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ شرن اس کی بیوی ہیں شرن وہ آپ کا شہر